اور اب بات کریں گے ملکی سیاسی میدان کی جہاں تبلے جنگ بچ چکا ہے اور چیئرمن تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آزادی مارچ لازمی ہوگا صبح دس بجے وہ کارکنان کے ہمرا روانہ ہوں گے تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت زمان پاک لاہر میں عمران خان کے گھر پر جمع ہے اس وقت وہاں پر کیا تیاری ہیں کیا مناظریں سیورے سے بات کریں گے اب تک نیوز کرمائند ادنان زندی سے ادنان کیا سما آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا نکلنے کے لیے رفتہ سفر بانگ دیا گیا ہے جی بلکل آسفہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک طرف یوم ازادی ہے جبکہ ایک طرف دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ازادی مارچ کا بھی آج نقاد کیا جا رہا ہے اور اس کا بقاعدہ آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہوگا جو سیاسی قیادت تھی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ دس بجے وہ لہور سے اس مارچ کا بقاعدہ آغاز کریں گے لیکن جس طرح صورتحال دکھائی دے رہی ہے تو تقریبا لگ رہا ہے کہ گیارہ سے بارہ بجے اس مارچ کا بقاعدہ طور پر آغاز ہوگا اگر یہاں پر جو لوگ ہیں اس وقت جو کارکنان ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ رات گئے سے ہی یہاں پر موجود ہیں پہلے انہوں نے ساری رات لاہور کی سڑکوں پر یوم ازادی جشن ازادی منایا اور اس کے بعد تقریبا پانچ بجے وہ لوگ واپس یہاں پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ملی نگبوں پر بقاعدہ گیت بھی گائے اور رکس بھی کیا اور اپنا جو آج مارچ ہو رہا اسے بھی کمام جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس وقت بھی میرے ساتھ یہاں پر کافی پی ٹی آئی کے سپورٹرز موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا ان میں جوش و جذبہ پائے جاتا ہے جی بھائی بتائیے کہ کہاں سے آپ آئے ہیں ہم آئی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ہیں انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن اور ہم تقریبا یہاں پر تین چار بجے سے آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہماری لیڈر نکلتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہی یہاں پر سے نکلیں گے اچھا کیا ایسا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے آپ کو انتظار تھا ازادی مارچ کا اور آج وہ دن آگیا ہے کافی بے سبری سے انتظار تھا تمام کارکنان کو سب سب کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ کافی ہائی ہے ہمیں یہ اس چیز کینے کے کتنی در بیٹھنا ہے کیا کس تیاری سے جانے ہے کس طرح جانے کس طرح نہیں لیکن جوش اور جذبہ اس طرح گئے کہ ہم وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہمیں وہاں پر کال نہیں دیتے کہ باپس جانے کی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے بلکل اچھا ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا ب کس طرح ہیں ہم اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اپنی کنویس پہ اور تین دن سیدھر ہی ہیں ہاں صاحب کی سیکیورٹی کر رہے ہیں دن بار آت اور ازادی مارچ کے حوالے سے بلکل پر عظم ہے اور ازادی لے گے رہیں گے یہ جمہوریت نہیں ہے ہم بتانا چاہیں کہ یہ اس کو جمہوریت نہیں کہتے سڑکوں پر کنٹینر آپ نے کتنے دنوں کا بندوبست رکھا ہے کھانے پینے کا سمان یا اپنے کپڑے وغیرہ کتنے دن ہم ساتھ اپنا بندوبست کر کے آئ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے جو کہ بلکل جائز مطالبات ہیں ساری قوم نے دیکھ لیا اس کو جمہوریت نہیں کہتا ہے جو جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کر دینے سے گرفتاریوں سے چھاپوں سے تحریک کے انصاف کے کارکنڈ ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنا حق لینے آئے ہیں اور انشاءاللہ حق کے لیے لڑیں گے مریں گے اور اپنا حق لے کے جائیں بلکل یہ آپ نے دیکھا کہ کافی ان کا جوش ہے اور تمام تر یہ پہلے بھی جب ان لوگوں سے بات کی تو ایک چیز کافی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قائد کی حوالے سے یہ بہت مضبوط ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قائد ان کا حکم دے گا وہ دھرنا دیے بیٹھیں گے اور جب ان کی کال پر وہ دور دراز سے آئے ہیں یہاں پر کئی ایسے ورکرز بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو پیدل بھی آئے ہیں اور لاہور سے کافی دور کے شہروں سے آئے ہیں جبکہ کئی ایسے ہیں جو اپنی بائکس پر آئے ہیں اس وقت بھی یہاں پہ بھی کارکون موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی فائی آپ کہاں سے آئے ہیں تالنے والا زیرا فیسر آباز سے آئے ہیں آپ کس طرح ہیں ہم اپنی کنوینس پر آئے ہیں تو کیا جوش و جذبہ رکھتے ہیں کیا آپ کا جوش و جذبہ یہ ہے کہ آج پاکستان ہمارے بڑھوں نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے اور آج ہم قربانی دینے جارہے ہیں نئے پاکستان کے لیے یہ ہمارا وہ پاکستان تھا کہ ہم نے ایوب خان دور میں جرمنی کو قرضہ دیا ہمارے سے انڈونیشیا نے نقشہ لیا بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے دنوں کا ایک وہ ساز و سمان اپنا جوہاں وہ لے کر رہے ہیں ہمارے قائد جب تک ہمیں کہیں گے ہم تاب تک بیٹھیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ٹھیک چوبیس گھنٹوں کے بعد پورا پاکستان نکلے گا بلکل یہی ان لوگوں کا کہنا ہے اور یہی جوش و جذبہ ہے اور اب بھی انہیں یہی امید ہے کہ بلکل آزادی مانش کے متوالے پوری طرح سیتے ہیں آزادی کے لیے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں اددان سہتی